مرکز میں حکومت بدل گئی میاں شہباز شریف پاکستان کے اور نئی حکومت کے وزیر آزم ہیں ان کے سامنے کئی چیلنجز ذرپیش ہیں اور یہ چیلنجز ظاہر ہیں معاشی سطح پر ہیں سفارتی سطح پر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامی سطح پر بھی ہیں لیکن میاں شہباز شریف کی جو شہرت ہے انتظامی معاملات کے حوالے سے وہ کافی بہتر ہے اور جب سے انہوں نے وزارت عزمہ سنبھالی ہے انہوں نے پہلے ہی دن سے کام شروع کر دیا ہے اور پہلے جو ایک پروجیکٹ تھا جو مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت کا پروجیکٹ تھا اسلام آباد سے نیو ائرپورٹ تک میٹرو سب سے پہلے وہ وہاں پہ گئے اور اس کی جو صورتحال تھی ظاہر ہے چار سال سے تاخیر کا شکار ہے اس پر تیزی سے کام شروع کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اور پروجیکٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں لیکن یقینی طور پر یہ نئے وزارعظم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ملکی معیشت کی جو صورتحال ہے اور جیسے کہ موجودہ حکومت سمجھتی ہے کہ گزشتہ حکومت نے جو ملکی معاشی حالت کے حوالے سے جو صورتحال کی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں یہ بھی ظاہر ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ مرکز میں تو حکومت تبدیل ہوئی پنجاب کا جو معاملہ تھا وہ بڑے دنوں سے وہ کھٹائی میں تھا اور آخر کار آج ایک طویل اور سبرازمہ صورتحال کے بعد وہ اپنے انجام تک پہنچا پنجاب میں کئی روز سے ایک سیاسی بہران جاری تھا اور وہاں پر ظاہر وزیرحالہ کے انتخاب ہونا تھا جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا اسے ملتوی کیا گیا تھا بلکہ مؤخر کیا گیا تھا اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج بلائے گیا لیکن آج جب اجلاس ڈپٹی سپیکر کی صدارت میں اجلاس شروع ہوا تو یہ کافی ہنگامہ خیص تھا جو تحریک انصاف ہیں ان کے ارکان کی طرف ڈپٹی سپیکر پر حملہ کیا گیا اس کے بعد پھر مزید جو قانونی اقدامات تھے وہ کیے گئے انٹی رائٹ فورس کو بلائے گیا اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں عمل قائم کر کے بہرحال قائد ایوان کا انتخاب کیا گیا اس کارروائی سے تحریک انصاف اور قاف لیگ نے بائیکارٹ کیا لیکن بہرحال ایک سو ستانوے ووٹ لے کر حمزہ شہباز شریف پنجاب کے وزیراعلا منتخب ہو گئے یہ جو ساری ایک صورتحال ہم نے دیکھی سیاسی گہمہ گہمی کے اندر ملک میں ایک حیجان کسی کیفیت تھی کیا اس حیجان کو ایوائٹ کیا جا سکتا تھا اگر آئین اور قانون کی بات کی جائے تو یقیناً اس کا جواب ہاں میں آتا ہے یعنی ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں کی جاتی اگر مکمل طور پر آئینی اور قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا تو یہ جو ایک انتقال اقتدار کا عمل تھا یہ ایک بہتر طریقے سے بھی ہو سکتا تھا لیکن بہرحال ہم نے دیکھا کہ کافی گھمبیر صورتحال کے بعد قومی اسمبلی میں بھی جب معاملہ ہوا آدم اعتماد کا اور پھر پنجاب اسمبلی کے اندر بھی جو ہوا تو یہ معاملہ منتخی انجام چاہاں تو ان تمام جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے آج ہم نے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار نسیم صدیقی کو آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور سینئر تجزیہ کار جناب عظیم چودری عظیم چودری صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدیت کہتے ہیں عظیم چودری صاحب آپ سے آغاز کریں گے پہلے ہم پنجاب کی طرف جائیں گے کیونکہ آج پنجاب میں جو کچھ ہوا اس کو ایوائیڈ کیا جا سکتا تھا میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب جو پاکستان پیپرس پارٹی کے رہنماء ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے کنڈی صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں عظیم چودری صاحب آپ فرمائیے جمہوریت کیا ہے جمہوریت نمبرز کا گیم ہے پارلیمنٹ کے اندر اسیملی کے اندر اگر آپ اقتدار میں ہیں تو آپ اکثریت ہے تو اقتدار میں ہیں اور جب آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی تو دوسری جانب پہ چلی گئی ہے تو پھر وہ اقتدار پہ ہوں گے یہ قانونی موشغافیوں کے ذریعے اور چالاکیوں کے ذریعے اور کج بیسی کے نتیجے میں آئین کو تیہ حبالہ کرنا قانون کی دھجیاں اڑانا رولز کو نگیٹ کرنا اختیارات کو چھین لینا دونستاندی کے ذریعے اپنی مرضی کے نتائج کو لینا یہ ممکن نہیں ہوتا اگر قانون کی اور آئین کی بالہ دستی ہے تو پھر وہ بارہ دستی قائم رہتی ہے بلے وہ رات کو بارہ بجے عدالت تک آ کے قائم کر اگر رات کو بارہ بجے اسیملی چل سکتی ہے رات کو بارہ بجے پرائم نسٹر بیوروکریسی کے آرڈرز کر کے ان کو تبدیل کر سکتا ہے تو عدالت کا کام یہ ہے کہ وہ انصاف وہاں پہنچائے وہ جہاں بھی ہو جس وقت بھی ہو وہ اس وقت انصاف دے جو پنجاب میں ہوا آج کے دن یہ پاکستان کی تاریخ کے اور پارلیمنی تاریخ کے بدترین دنوں میں سے ہے یہ تیسرا واقعہ ہے پہلے دو واقعات میں ایک تو سپیکر کو کرسی مار کے مار دیا اور دوسرا بھٹا صاحب کے دور میں لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور یہ ان دونوں سے زیادہ بدترین ہے آج کسٹوڈین آف تا ہاؤس مسٹر سپیکر سر جا جاتا ہے وہ ان لوگوں کو جو سٹرینجرز ہوتے ہیں ہاؤس میں ان کو راستہ دکھا رہے تھے خود کہ اس لوبی سے اندر چلے جاؤ حملہ آور ہو جاؤ یہ تصویر اوپر سے لی گئی ہوئی ہے بلکل واضح ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے اب تک اب تو انہیں چاہیے کہ وہ خود اس معاملے پہ قوم سے محضت کر لیں اور اپنی شکست کو تسلیم کریں بجائے اس کے کہ آپ پر اور مجھ پر انگلی اٹھائیں اور الزام تراشی کریں فیصل کریم کنڈی صاحب آپ خود بھی قومی سملی کے ڈپٹی سپیکر رہے ہیں اور پنجاب میں آج جو ڈپٹی سپیکر کے ساتھ ہوا ہے یہ یقینی طور پر اس کو قابل مضمت ہی کہنا چاہیے کہ جب آپ آئین اور قانون کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور اس راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں اور وہ رکاوٹیں اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہیں کہ اس میں تشدد سامنے آ جاتا ہے یہ پہلے تو آج کی صورتحال کے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ کے کیا کومنٹ ہیں اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جاوید صاحب آج جو کچھ بھی ہوا پنجاب کی اسمبلی میں وہ بہت بڑا ہوا ایز اے پولٹیکل ورکر ایز اے سٹوڈنٹ آف پولٹیکل سائنس میں سمجھتا ہوں کہ جو آج سپیکر کی چیئر پیچے جو شخص بھی بیٹھا تھا جو بھی تھا جس پارٹی کا بھی تھا سپیکر کی چیئر کی ایک تقدس ہوتی ہے اس کو پامال کیا گیا آپ کے پارلیمنٹیرینز نے ان کو جا کے وہاں پر جس طریقے سے چفہ نے بتمیزی برپا کی وہ جو ہے وہ بڑی اس کو جتنا بھی کنڈیرینز نے جائے کام ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس سپیکر میجوٹی نہیں ہے آپ پاس میمبر نہیں ہیں آپ کے میمبرز آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ کی تحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہاں پر دیں گو اس کے بعد جو شام کو ہوا جو بھی کنڈے پہلے بھی ایز ای پولٹیشن کہ جو ہوا وہ غلط ہوا لیکن آپ نے پہلے آپ نے اتدہ آپ نے کی آپ نے پرائیوٹ لوگوں کو بھی انٹر کر آیا آپ نے اتنے پارلیمنٹیرینز کو کہا کہ آپ جا کر سپیکر پر حملہ کریں آپ کا روائی کو جو ہے وہ نہ چلنے دیتا کی چیز آگے چلی جائے کچھ دن ہمیں اور مل جائے تو سوال یہ ہے کہ جو پارٹی کہتی تھی کہ ہمیں اتدار کی کوئی لارشت نہیں ہے ہم اتدار کوئی ہو کرماتا ہے آج آپ کے ساتھ آپ کے وہ اتحادی نہیں ہے آپ کے میمبرز پورے نہیں ہیں تو اس قسم کا روائیہ اتنا میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کو ایک سیاہ باب ہوگا ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں قومی ساملی میں جو کچھ ہوا آئین اور قوم کو پوڑا گیا سپیکر کی طرف سے جپٹی سپیکر کی طرف سے وہ بھی ساتھ ساملے ہیں ایک کرسی کے لیے ایک اتدار کے لیے آپ کہاں تک گر سکتے ہیں یہ مطلب ہے کہ بہت ہی افسوسناک عمل ہے دیکھیں اگر یہ سموتلی ہو جاتا تو پھر بھی حمدد شہباز وزیرالہ بنتا اور ابھی بھی وہ حمدد شہباز وزیرالہ بنتے ہیں چودری صاحب نے تو پرزیلالہی صاحب نے تو اپنی سی ایم شیپ کی کورسی کو خود بھی لات ماری ہم نے ان کو سی ایم شیپ آفر کی وہ آئے ان نے پریزیڈ زنداری صاحب پر شکریہ ادا کیا مٹھائیو لے کے آئے دعا مانگی پھول لے کے آگئے اور اس کے بعد جو ہے اگلے دن صبح انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد میں نہیں ہیں اور ہم کسی اور اتحاد میں جا رہے ہیں وہ ان کا اپنی اپنا فیصلہ تھا ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ لوٹے بند ہیں یا لوٹے ملکٹا کہ ان کے پاک جائیں یہ پولٹیکس ہے کبھی اتحادی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں یہ اتحادی جو آج ہمارے ساتھ ہیں ایکل جو ہیں وہ پی ٹی کے ساتھ تھے تو یہ تو پولٹیکس سے تو چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے فیصل صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں نصیم صدیقی صاحب یہ بات تو درست کر رہے ہیں نا فیصل کریم کنڈی صاحب کے مسلم لیگ نون کے رہنما گئے چوہی پرویز علیہ صاحب سے ملے دعا کی وہاں پہ سارا کچھ ہو گیا اور ظاہر ہے یہ سارا جو معاملہ تھا اس میں آصف علی زرداری صاحب کا بڑا اہم رول تھا یعنی چوہی پرویز علیہ صاحب کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنانے کے حوالے سے اور مسلم لیگ نون کو کنونس کرنے کے حوالے سے یہ وائٹ کیا جا سکتا تھا لیکن بس یہ آپ کی سوچ اور آپ کی قسمت تھی کہ آپ ایک ایسی طرف چلے گئے جس سے آج یہ منظرنامہ سامنے آگیا ہے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ لوگ چوہی صاحب کے پاس ہی گئے تھے اور شباز شریف بھی جب گئے تھے کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ اس وقت کی جو اپوزیشن تھی یا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل جائیں گے لیکن پھر اچانک سے جو ہے انہوں نے پینترہ بدلا اور انہوں نے دوسری طرف کا رکھ کیا لیکن بات وہی ہو رہی جس طرح عظیم چوہزی صاحب نے کہا کہ جب آپ کو نمبر کا پتہ چلے یہ پارلیمانی پولیٹکس ہے بے شک آپ قومی اسیمبلی میں بے شک آپ صبح اسیمبلی میں آپ جلسے لاکھوں کے کر لیں آپ کروڑوں کے کر لیں آپ وزیراعظم تب بنیں گے جب آپ کی پارلیمان میں اکثریت ہوگی وزیراعظم تب بنیں گے جب آپ کی پارلیمان میں اکثریت ہوگی اور بہت دفع ہوتا ہے اسرائیل کی حکومت میں آپ دیکھیں کہ وہ چار دفعہ حکومت بدل چکی ہے برطانیہ میں آپ دیکھیں کہ جب ڈیویٹ کیمرون نے چھوڑایا تو اس کے بعد ریسہ میں آگئی پھر بوریس جانسن آگئے تو آپ کو وزیراعظمہ یا وزیراعظم چھوڑنی پڑتی ہے جب آپ پارلیمان میں اپنی اکثریت چھوڑ دیتے لیکن جو محول پچھلے دنوں سے قومی اسیملی یا پنجاب کی صوبائی اسیملی میں آج دیکھنوں کو ملا وہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری یوت ہیں وہ ہمارے مستقبل کے میمار ہیں انہوں نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے وہ جب یہ چیزیں سب دیکھتے ہیں تو وہ پھر بہت ہی عجیب و غریب ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری اسیملیوں میں کیا ہو رہا ہے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مسائل کو حل کریں گے یا پاکستان کی پہچان یہ اور اس سے دشمن ممالک بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارا ہمسائے ممالک آج سارا دن ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ دکھاتا رہا ہے اور وہ طرح کی ہماری اوپر تانے کرتا رہا ہے تو سیاستدانوں کو اب مل بیٹھنا چاہیے جس طرح ایک وقت تھا نائنٹیز میں کہ بہت زیادہ پیپس پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات تھے لیکن جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو لندن میں جنہوں نے مساک جمہوریت کیا اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ ہم سموتھلی چلیں گے اور ہوا بھی یہی کہ جب آپ نے دیکھا کہ پیپس پارٹی کی گورنمنٹ دوہزار آٹھ میں آئی پھر دوہزار تیرہ میں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو مل جل کے یہ لوگ چلتے رہے لیکن اب پھر وہ پولٹکس ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے کہ جہاں پہ بہت ہی زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں وہ سوشل میڈیا ہو وہ آپ اپنے الیکٹرونک میڈیا ہو یا اسیمیلیوں میں دیکھ لیں یا فیملیز میں دیکھ لیں یا سڑکوں کے آپ پر دیکھ لیں کہ دشمنیاں بہت بڑتی چلی جاری ہے اس چیز کو کم ہونا چاہیے پارلیمنٹری پولٹکس ہونی چاہیے اگر کل کوئی اتحادی آپ کے ساتھ ہے جب بھی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں وہ تقریباً ہر ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو اقتدار والی جماعت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں اگر ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تو وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتی ہیں اور حکومتیں بڑی سموتلی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں تو جب آپ کو اندازہ ہو جائے بھلے کوئی سازش ہوئی ہے آپ کو شک ہے کہ آپ کے خلاف کوئی اور پروپرگنڈا کیا گیا ہے لیکن اگر اسیمبلی کے اندر نمبر دوسرے پورے ہیں تو پھر دوسرے ہتکندے استعمال نہیں کرنے چاہیے اور آج کے جو واقعات ہیں وہ تو بالکل نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ پہلے ہی مسلمی قنون کہہ رہی تھی حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں تقریباً ہمارے پاس ون نائنٹی سیون لوگ موجود ہیں تو آج ساری ہنگامہ آرائی کے بعد آپ نے بائی کارٹ کر دیا پھر بھی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے نمبر جو ہے وہ پورے شو کر کے سامنے لے آئے اور وزارت حالہ ان کو پھر مل گئی تو ان چیزوں کے بغیر بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہ سازش سازش کی تو بات ہو رہی ہے میں آتا ہوں چوئی صاحب آپ کی طرف فیصل کریم کنڈی صاحب یہ تو بہت عرصہ پہلے یعنی کم از کم چھ ماہ پہلے پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی تھی کہ اگر سابقہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے تو انہیں ایک آئینی اور قانونی طریقے سے بھیجنا ہوگا اور اس کا طریقہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی تحریک عدم اعتماد تو اس کو پھر سازش کے ساتھ جڑنا یہ پھر کیا منطق ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی این کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اسلام آباد میرے ٹوٹل میں آل پارٹیز کانفرنس تھی تو وہ پاکستان تھی بس پارٹی کہ چیرمن بلاور بٹو زرداری صاحب نے خوص کی تھی اور ہمیں پوٹ پی ڈی این کی بنیاد رکھی اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے وہ چارٹر آف لیمان میں تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے بار پیٹے حکومت کا مقابلہ کریں گے پھر جو آپ دیکھیں کہ غالباً فیوری کے مہینے میں ہی جو پریزنٹ زرداری اور بلاور بٹو زرداری صاحب گئے شباز شریف صاحب کے پاس اور ان کو آفر کی کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں ہم ادم اتماعات کی تحریک لانا چاہتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کو پرمیسٹر بنانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کی مجورٹی ہے اپوزیشن میں طابلیں اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں پی ڈی ایم میں ہم نے ہمیشہ جو بات بھی کی آپ کے سامنے تھی ہم نے ان کو جو ہے اپنے کنونس کیا زمین الیکشنز میں بھی سینڈ کے الیکشنز میں بھی اور اس پہ بھی کنونس کیا کہ ادم اتماعات ہی واحدہ اللہ جمہوری طریقے سے لیکن کچھ جماعتیں کہہ رہی تھی کہ نہیں اسریفہ دینا چاہیے آج آپ دیکھیں کہ ادم اتماعات کی تحریک آنے آپ ہوئی ہم نے عوامی مارچ کیا سب سے بڑا مارچ سب سے لمبا مارچ دس دن کا عوامی مارچ کیا اور یہ سازش دیکھیں یہ تو کافی دنوں سے ہم یہ ادم اتماعات کی تحریک لے کہہ رہے ہیں انہوں نے جو ہے لوگوں کی سینٹیمنٹ سے کھلنے کے لیے کبھی اسلام ریٹارڈ کبھی امریکہ کی خلاف یہ تو جب گئے تھے کرم کو ملنے کے لیے اور جب واپس آئے تھے اتنے خوش تھے کہ ہم وارڈ کپ جیت جا گئے ہیں ان کے وزراء ان کے جو یہاں پر لوگ تھے وہ تو رنوے پہ اسلام آباد کے ایرپورٹ کے رنوے پہ دورڑ رہے تھے کہ ہم کس طرح کے جہاز کو چیمٹ جائے اور ہمارا جو ہے وہ کپسان وارڈ کپ جیت جا گیا اب انہوں نے جو ہے وزراء کے خارجہ نے ہمارے ملک کے حالات دوسرے ملک کے ساتھ اتنے خراب گیا اب یہ کہتے ہیں ساتھش ہے ہم تو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ایک سو پچھتر مہمبران میں کوئی بھی اس ملک کے خلاف ساتھش کی ہے آپ بالکل ان کو بے نکاب کریں ان کو پرارٹیکل فکس لگائیں اگر انہوں نے نہیں کی اور عمران خان اور شامعود قریشی اور سیکٹری جو ہے فورن افیر اور خواد چودری سپیکر جو بھی سے ملویس ہیں اس کانسپیرسی میں ان کی خلاف آٹیکل سکترانا چاہیے آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی بھی اس پرس کانفرنس دیکھی ہوگی اس میں بھی انہوں نے اس کو کہا کہ اس میں کوئی ایسی کانسپیرسی نہیں تھی آپ نے وزیراعظم صاحب کی پہلے سپیچ بھی دیکھی جو نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو ہے وہ اجلاس بلائیں گے جس میں تمام جو ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں تمام جو ہے پولٹیکل پارٹیز ہیں تمام جو ہے ایجنسیز کے لوگوں کو بلائیں گے ہم جو ہے وہ سرویسس چیز کو بلائیں گے اور ہم اس کو ان کیمرہ جو بھی ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیز ہے اور فارم کے سامنے ہم جا رکھیں گے اس کی سمکنی نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر پی ٹی آئی کا جو ہے عوضہ دار ہے اس نے خط اپائے ہوئے کہ میرے پاس یہ خط ہے اس میں سازش ہے سازش کو بے نکاب ہونا چاہیے پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس دنیا کی اس دور میں اس کی سمکنی سازشیں ہوتی ہیں عظیم چواری صاحب یہ مسئلہ کا یہی حل ہے نا کہ اس پہ ایک باقیدہ تحقیقات کی جائیں کہ جیسے کنڈی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر شخص نے ہاتھ میں کاغذ پکڑا ہوا ہے اور وہ لہرہ رہا ہے یہ جو صفارتی معاملات ہوتے ہیں یہ اتنے کوئی آسان معاملات نہیں ہوتے بڑے پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں اور بڑے رانس کے معاملات ہوتے ہیں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تعلقات کے حوالے کے ایسا نہیں ہے کہ کل کوئی ملک ختم ہو جائے گا اور ہم جو کر رہے ہیں وہ اٹل ہو جائے گا ہم ملکوں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر ہی تجارت کر سکتے ہیں انہیں کی بنیاد پر ہم امپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں جو لوگ کام کرنے جاتے ہیں جو لوگ وہاں سے کام کرنے آتے ہیں آپ کے بہمی تعلق رشتہ ناتا جو ہے وہ سفارتی سطح پر ہو تو آگے چلتا ہے اور اگر سفارتی سطح پر نہ ہو تو پھر آپ کا تعلق رہتا نہیں ہے اور بساوقات ایسا ہے کہ آپ اپنے دشمن ملک کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات کو برقرار رکھتے ہیں تاکہ کمیونیکیٹ کیا جا سکے امریکہ کے بارے میں یہ دوسرا واقعہ ہے ایک وقت میں بھٹا صاحب نے ایک خط نہر آیا تھا اس سے پہلے ایک تاشکند کی جو تھی صورتحال بھی تھی سکسٹیز میں تاشکند کے بارے میں کبھی ہمیں پتا نہیں چلا حالانکہ وہ کتابوں میں لکھا ہویا دونوں سائٹس کی انڈیا کے بھی اور ہمارے بھی کوئی اس میں ڈھکی چپی بات نہیں ہے عمران خان صاحب یہ بات محسوس کر چکے تھے کہ ان کی پپولاریٹی کم ہوتی جا رہی ہے ان کی ٹیم نہیں کر سکی وہ ڈیلیور جو اس سے کرنا تھا وہ جو کئی ہزار ہمیں ایکسپورٹس بتا رہے تھے وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے نون الیکٹرڈ اور غیر ملکی لوگوں کی ایک بھاری ٹیم جو تھی وہ ان کے گرد تھی اور انہی کی بات وہ سنتے تھے ان کے قریبی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اگر آپ ان پر اعتبار نہیں کریں گے تو وہ آپ کی قیادت کو کسی نہ کسی وقت میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور ایک ایسے شخص کے لیے جو ووٹ لے کر آیا ہو اس کے لیے یہ بہت ناممکن ہوتا ہے کہ وہ نون الیکٹرڈ آدمی کے دفتر میں جا کے انتظار کرے اور اس سے اپنا کام کروائے یا لوگوں کا کام کروائے یہ وہ اپنی توہین سمجھتا ہے ان حالات کی روشنی میں آپ ذرا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی سیاست کا اپنا ایک تقاضہ ہے جب لوکل باڈیز موجود نہ ہو جب سبائی حکومت لوگوں کا کام نہ کر رہی ہو تو لوگ وفاق کی طرف دیکھتے ہیں اور پرائیم منسٹر کے پاس شقایت دیکھ کر جاتے ہیں اور ان کی شقایت بھی اب اگر نہ پہنچ سکتی ہو اور وہ آپ نے جو معاہدے کیے ہوئے تھے اپنے حلیفوں کے ساتھ وہ آپ نے پورے نہیں کیے تو آپ کے حلیف آپ سے الگ ہو گئے اور اگر وہ جعوید اقبال کے حلیف بن گے تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے وہ بن گے اور اگر جعوید اقبال جیت گے تو ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم جس ڈیموکریٹی کی جس سپریمیسی آف کانسیٹویشن کی جس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جس ہم لوگ کی بات کر رہے ہیں جس ہم قوائد زوابط کی بات کر رہے ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں ہم نے تو سڑکوں پہ دیکھا کہ لکھا ہے آئیدر عمران خان اور مارچ اللہ اب اگر آپ یہ بینرز اٹھا کے سڑکوں پہ جائیں گے تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے اور اس ملک کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ اپنے لیے بھی اچھا نہیں کر رہے ملک کے لیے تو یقیناً اچھا نہیں کر رہے ایک فکرہ پنجاب کے بارے میں میں اور کہتا چلوں ماضی میں بھی ایک تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس میں پنجاب اسمبلی کے ایک سیکیٹری تھے حبیب اللہ صاحب ان کو غائب کر دیا گیا تھا میں نے پنجاب اسمبلی میں ایک افسر کے طور پہ کام کیا ہوا ہے میں جانتا ہوں حبیب اللہ صاحب کبھی اور جو واقعہ ہوا یہ وقت نہیں ہے میں اس پہ اس طرح تفصیل سے بات کروں لیکن یہ کس نے کیا تھا یہ کس کی ذہنی اخترار تھی جن لوگوں کی یہ ذہنی اخترار تھی وہ جمہوری نہیں ہے یہ پہلی دفعہ ہوا انیس سو ستتر کے بعد کہ چودری صاحبان جو ہیں وہ آپ اپوزیشن کے بینچو پر بیٹھیں گے اور وہ ان کے لیے بہت ناممکن ہوگا کہ وہ بینچو پر بیٹھیں باوجود اس کے کہ وہ سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے یقیناً ان کے خلاف تحریک قدم اعتماد آئے گی اور ان کو وہ فیض کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ اپتے اس روائے سے باز رہتے جو آج ہوا افسوسناک ہوا کہ ان کو چھوٹ لگی ان کو مارا گیا ان کی بے حرمت کی گئی قابل مضمت ہے بہت قابل مضمت ہے لیکن آپ جو چیئر پہ بیٹھا ہوا شخص ہے جو آپ کا کلیک ہے جو آپ کا ساتھی ہے آپ اس کے بال کھینچ رہے ہیں آپ اس کے بال کھینچ کے اس کو باہر لے جا رہے ہیں اگر آپ کے گھر میں پرائم نیسٹر ہے تو اس کا دادا بھی پرائم نیسٹر تھا وہ بھی بڑے گھر سے ہے چھوٹے گھر سے نہیں ہیں آپ کا گھرانہ بھی بہت بڑا ہے لیکن انسان کی حصت کرسی کی حصت وقار اسیمبلی اسیمبلی کی بلڈنگ سے چوزی پرویز علی صاحب نے پروی اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اس کی تحریک کی اس کی تحریک میں اس سے آباب لکھا جائے گا کہ چوزی پرویز علی صاحب کی موجودگی میں یہاں یہ واقعہ ہوا فیصل کریم کنڈی صاحب یہ کس کلچر کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا تو آپ ایک لیڈر کا نام لیں کہ یا وہ ہے یا پھر مارشلہ ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے یہ کون سا کلچر ہے جسے ہم پروموٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن جاگر صاحب آپ نے دیکھا جس طریقے سے قومی ساملی میں جو کچھ ہوا جس طریقے سے آئین اور کاموں کو دجیاں اڑائی گئی سپیکر کی طرف سے رپٹی سپیکر کی طرف سے کوئی آئین کام کو نہیں مانا گیا اور یہاں پر بھی جو کچھ ہوا جس طریقے سے ہاؤس کو جو ہے پھر جنگ کیا گیا پھر جو ہے پرو روک کیا گیا پھر اس کے بعد جو ہے جو ہے سپیکر نے کہا کہ میں نے یہ پڑا ہے اور اس میں سازش ہے اور میں اس عدم اعتماد کا ریجیکٹ کرتا ہوں اور اس سے پہلے وزیراعظم کو پتا تھا کہ اس نے ریجیکٹ کرنا ہے اس وقت کے وزیراعظم نے جو ہے وہ ٹیو انٹریو بھی پہلے دے دی اور جیسے ریجیکٹ ہوئے اس کے دو منٹ بعد اس نے سپیکر کی ساملی بھی توڑ دی اور آج جو پنجابی ساملی میں ہوا جیسے میرے بھائی نے بال کی کہ دیواروں پر لکھتا تھا یا عمران یا مرشرا یہ کوشش کر رہے تھے کہ ملک میں امرجنسی لگ جائے مرشرا لگ جائے جہاں ہم نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو آپ دیکھیں جس طریقے سے یہ اداروں کی خلاف سوشل میڈیا پر فرینچ چلا رہے ہیں کہ کچھ لوگ پکڑے بھی رہے ہیں جس طریقے سے یہ اداروں کو بدنام کرنے سے لگے ہیں جس طرح اداروں کے دیکھیں جو کچھ بھی ہمارے بہت سی اختلافات ہوگی اداروں سے لیکن ہم اداروں کی خلاف بات نہیں کرتے ہم شخصیات کی خلاف تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم اداروں کی خلاف نہیں ہو سکتے اور یہ جس طریقے سے اداروں کی خلاف کمپین چلا رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بھی ٹولڈیٹ نہیں ہو سکتی تو اس قسم کی چیزوں کو آنا آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس سنی ہوگی اس میں اس نے کلیرلی بتایا سازش کے حوالے سے بھی اور جو شخص کہہ رہا تھا کہ میں ان ار او نہیں مانگتا انہوں نے یہ بتا دیا دوسری دوال میں کہ جی وہ ان ار او مانگ رہتے کہ میری بات کریں کہ میں صیفہ دے دوں اور الیکشن نہ ہو سکتے ہیں بہت سی چیزیں تھی ہمیں بھی اپروچ کیا گیا کہ جی جو ہے وہ شابہ شریف صاحب کو پاپ وزیراعظم نہ بنائیں ہمارے اوپر کیسز نہ بنائیں تو ہم شاید جو ہے بات کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ان کو ابسلوٹ نوٹ کا کہ ہم جو ہے ہم کلکل ایسی بات نہیں کر سکتے ہم اتیار نہیں توڑ سکتے تو اب دیکھیں اب انہوں نے جو ہے ہم نے اب تیعہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد الیٹرول لی فارمز کرائیں گے اور اس کے بعد سری ایم پیر الیٹرول لی فارمز کا جو ہے دیکھیں اچھ اس لیٹر باکول چیف الیکشن سمیشنر کے انہوں نے ماضح ہکومت کلکل سا ووٹ نس سے مستنی دی لیکن ہم انشاءاللہ الیٹرول لی فارمز کرائیں گے ہم جو ہے اس کے بعد فری ایم پیر الیٹرول لی فارمز کرائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کے عوام نے جس کو بھی ووٹ کرنا ہے جس جماعت کو بھی ووٹ کرنا ہے اس کا اگر بنتا ہے کہ وہ حکومت کریں یہ چیزیں جو ہے اگر یہ ہمیں اس طریقے سے بلیک میل کریں کہ فل پارلیشن کرائیں تو بلکل نہیں ہو سکتا الیکشن بلکل ہم کرائیں گے لیکن اپنی مرضی نہیں کریں ٹھیک ہے فیصل کریم کنڈی صاحب اب ظاہر ہے کہ آج جو اہم پیشرفت ہوئی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے وہ سپیکر بن گئے ہیں اور بلا مقابلہ سپیکر بنے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ابھی تک آپ نے بچار ہو رہی ہے دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب آج بلا مقابلہ جو ہے وہ سپیکر منتخب ہو راجہ صاحب کے سپیکر منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ ایس دی پارٹی کے انفرمیشن سکٹری مہنون سے مطالبہ کیا تھا میڈے کی آواز اسی جس طرح سے میڈے کی آواز کو ماضی کی حکومت انتبایا آپ دیکھیں کہ آپ بھی آیت آزتے نیشنل اسمبلی کے گیٹ کے اندر میڈیا کا داخلہ ممنوع کیا تھا پچھلے سپیکر آڈکی سپیکر نے پارلیمنٹ لوجز میں داخل ممنوع کیا تھا کہ میڈیا اندر نہیں آسکتی اور پارلیمنٹ ایرنز جو ہیں وہ سلک پہ کھڑے ہو کے خطفات پہ کھڑے ہو کے انکروز دے رہے تھے اس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر جو کورنر کا ہمارے جو میڈیا کا تھا اس کو بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بند کیا تھا جو ہمارے وہاں پہ جو ریپورٹرز کا جو ہے وہ اسسیسیشن ہیں ان کے بھی گیا تھا آج میں نے مطالبہ کیا ہے وہ اپنے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ راجہ پروشل اپنی پہری فرصت میں میڈیا کو پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہلے ان کو اجازت کی لوجز کے اندر اور اسی طریقے سے جو ہمارے جنرلس کے اندر فورم ہے ان کے جو ہے دفاتہ اس کو کھولا جائے ساتھ ساتھ جو ہے بلکل ہم چاہتے ہیں کہ حکومت چلے ہم نے تو یہ افر بھی کیا کہ آپ چھوٹے اتحادیوں کو جو ہے اس کو ان کو آپ ایڈجیسٹ کریں اس کے لئے اگر ہمیں قربانی ذہنی پڑے ہم قربانی سے ہم اتنی منسٹروں کے شوپین نہیں ہیں ہم چاہتے کہ حکومت چلے اور ہمارے ساتھ جو اتحادی آئے ہیں جیسے بلکل پارٹی کے ہیں مینگل صاحب ہیں جی ڈی بلی پی ہے اس طرح کچھ آزاد آئے ہیں اور ایم پی ایم ہے ہم کہتے ہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ہمیں کوئی وہ نئے شوک لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں معاشی چیلنجز ہیں سفارتی چیلنجز ہیں آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کا یقینی طور پر ہاتھ بٹائیں گے بلکل آج آپ نے چیئران دلاور بھٹوزر داری صاحب کی بھی سپیچ سنی ہوگی وہ نے کہا کہ ہم بلکل آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاکستان کو اس مشکل مشکل حالات سے نکالنے کے لیے ہم بلکل جو ہے وہ اس حکومت کے بلکل جانب اشانہ ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے اس ملک کو بوران سے نکالنے کے لیے چاہے وہ معاشی بوران ہے چاہے باقی بوران ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہم حکومت کا بلکل جو ہے ہر کسیم پر ساتھ کے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب سیکٹری انفرمیشن پیپلز پارٹی ہم سے گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل تھے ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام جائے رہے گا پروگرام ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں نصیم صدیقی صاحب آپ کے خیال میں اس وقت جو حکومت نہیں حکومت ہے اس کو معاشی طور پر سفارتی طور پر کن چیلنجز کا سامنا ہے کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ حکومت کے دوران جب یہ معاملہ سازے شرخت اور کیبل اور ان ساری چیزوں کے اردگرد گھوم رہا تھا تو یقینی طور پر اس نے پاکستان کے لیے کچھ سفارتی چیلنجز بھی پیدا کی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو معاشی چیلنجز ہیں پرائیم ایسٹر نے خود کہا ہے کہ جس طرح معاشی حالات ملے ہیں اور جس طرح اسپیشلی آپ دیکھیں کہ لوٹ شیڈنگ کے مسائل چل رہے ہیں کیس کی پرچیز نکی ہوئی اور بھی بات معاملات ہیں تو ان کو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح معاشی معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے کیونکہ مہنگائی کا جتنا شور اپوزیشن اس وقت کی تھی جو آج حکومت میں ہے انہوں نے کیا تابعا انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے اور عوام صرف یہی دیتی ہے کہ جب نئی حکومت آئی ہے مہارزے وجود میں تو وہ ہمیں کیا دیتی ہے تو سب سے بڑے تو معاشی معاملات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے اور گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ عام آدمی کو ریلیف دے دوسری طرف جو آپ نے سفارتی تعلقات کی بات کی ہے وہ پاکستان ہمیشہ ہی نازک موڑ پر رہتا ہے کوئی نہ کوئی مسائل اس کے چلتے رہتے ہیں جس طرح ہمارا سی پیک کا معاملہ ہے چائنہ کے ساتھ کئی دوسرے ممالک کو وہ پسند نہیں ہے اور پھر جس طرح پچھلے دنوں امریکہ کا نام بار بار لیا جاتا رہا اس سے ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو رہے تھے ہمیں ورڈ بینک سے لون وہی سے ملتا ہے ہمیں یو این میں جانا ہوتا ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف ہے اور بہت سارے معاملات ہیں ان تمام چیزوں کا سوارتی تعلقات کے ساتھ ہی استفار کیا جاتا ہے اب اس حکومت کو چیلنج ہے کہ یہ اپنے تعلقات ان کے ساتھ کس طرح بہتر کرتے ہیں اور جو ہمسائے میں مالک نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی یورپین یونین کے ساتھ بھی ہمیں اپنے تعلقات بہتر کرنے کیونکہ جی ایس پی پلس سے جس طرح وہاں سے ہمیں ایکسپورٹ کے آرڈرز ملتے ہیں اس سے پاکستان کی معیشت کو بہت سارا ملتا ہے اور دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان ابھی بھی فیٹوف میں پھسا ہوئے ہیں فیٹوف سے نکلے گا گریڈ لسٹ سے نکلے گا وائٹ لسٹ میں آئے گا تو پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر ہوں گی تو دنیا میں مہنگائی چل رہی ہے پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو بھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے بیروزگاری کا ہے اس دن آپ بھی آئے ہوئے تھے شاید اپنا پی ایم صاحب نے جب کہا کہ ہم نے لوگوں کو لنگر خانے نہیں دینے یا ہم نے ان کو احساس پروگرام کے ذریعے پیسے نہیں باٹنے ہم نے روزگار پروائیڈ کرنا ہے تو اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو گورنمنٹ کے سامنے ہے موجودہ گورنمنٹ کے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو روزگار پروائیڈ کریں جب لوگوں کو روزگار پروائیڈ کریں گے تو اس سے حالات میں بہتری آنا شروع ہوگی حالات میں بہتری ہوگی تو معاشی حالات بہتر ہوں گے جو عوام ہے وہ اسیمبلیاں میں لوگوں کو اسی لیے بیشتی ہے جو ان کے ایم این ایز ہوتے ہیں جو ان کے ایم پی ایز ہوتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل حل کریں تو جب تک وہ مسائل حل نہیں ہوں گے تب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور یہ جو بکرنگ پولٹیکس ہے اس وقت اس کو تلخیوں کو کم ہونا چاہیے سیاستدانوں کو ساتھ مل بیٹھنا چاہیے اور مل بیٹھ کے پاکستان کو آگے لے جانے کی حکمہ تبلیل کنسنسیس کی سیاست کرنی چاہیے یعنی کہ اتفاق رائی کی سیاست ہم نے دیکھا کہ عظیم چوجز صاحب میاں شہباز شریف صاحب کی جو انتظامی پرفارمنس کا اگر ماضی ہم دیکھیں تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو چیلنجز درپیش ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیسے اس کو ڈیل کریں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے اور اس وقت ان کی پرفارمنس وہ شہباز سپیٹ کے نام سے تھی اب وہ کہتے ہیں یہ پاکستان سپیٹ ہوگی کیونکہ وہ اپنے آپ کو خادم پاکستان انہوں نے قرار دیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ جو انتظامی تجربہ تھا بحثیت وزیر اعلیٰ کے اور ان کا ایک امیج تھا پرفارمنس کا وہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا وزارت عزمہ میں آکر دیکھیں وزارت عزمہ میں صرف یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ انتظام کیسے چلے گا اس میں ہماری ایکانومی کا بہت بڑا عمل دخل ہوگا ہمارے سفارتی تعلقات کا بہت بڑا عمل ہوگا پاکستان کے اندر امن و امان کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا پاکستان میں جو سیاسی کشید گیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک مصبت ڈیبیٹ کرانے کی ضرورت ہوگی اور پنجاب میں جب ان کا صاحبزادہ جو میاں نواز شریف کا شاگرد ہے بنیادی طور پر وہ میاں نواز شریف کا شاگرد ہے بیٹا تو انہی کا ہے لیکن وہ اس نے جو تایا سے سیکھا اس میں تحمل ہے اور وہ اس تحمل کی بنیاد پر اگر پنجاب کو ٹھیک طرح سنبھال گیا تو پاکستان سنبھل جائے گا عمران خان صاحب کی ناکامی میں بزدار صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ہم سب اس پہ اتفاہ رہے ہیں اگر پنجاب مستحقم رہے گا تو پاکستان مستحقم رہے گا ان کو جو چیزیں دیکھنی ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ جو پاکستان کے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں ڈیم کا ہو گیا بجلی کی ترسیل کا ہو گیا ہمارے ڈیفیسٹ کا ہو گیا ہماری ٹویڈ کا ہو گیا ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ہو گیا اگر اس پر ان کی نظر رہی اور ان کو اچھی ٹیم مل گئی سارے کام پرائم میسٹر خود تو نہیں کرے گا اگر ٹیم ان کے پاس ایکسپیرینس ٹیم موجود ہے ان کا اپنے ذاتی تجربہ بھی ہے اور بیک گراؤنڈ میں ایک اور شخصیت بھی موجود ہے یہ سب کامبینیشن کے ساتھ چلیں گے تو میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت میں کمی کے نتیجے میں معاشی ایکٹیوٹی بڑھے گی سیاسی استحقام کے نتیجے میں معیشت کی بہتری کے لیے جو بھی صورت پیدا ہو سکتی ہے وہ کی جائے گی جس کے نتیجے میں ہم کرزوں کے بوش سے نکلیں گے اور ہم اپنے سفارتی تعلقات کو اثر نو فیستہ کر سکیں گے کہ ہم نے کہاں کہاں کیا کیا کیسے کیسے کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں معاشی اور سفارتی خودمختاری چاہیے پڑے گی اور ہمیں اس کو لینے کے لیے پاکستان کے اندر اپنے ٹیکس ریونیو کا جو معاملہ ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہماری اپنی مشینری کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہماری اپنے بینکنگ کے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہمارے جو لوگ پیسے کا ہیر پیر ادھر ادھر کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور اگر ہم یہ کام کر سکے تو پھر تو ہم ترقی کریں گے اور اگر ہم یہ کام نہ کر سکے تو پھر میں اور آپ بیٹھ کے کسی کے بارے میں کہیں گے کہ اچھا اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ کیا ہوگا یہ سابق وزیراعظم کے ساتھ جب آخری رات جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا کچھ صحافیوں نے ملاقات کی میں بھی اس ملاقات میں شامل تھا تو ہم نے ان کو یہ عرص کی کہ آپ اکثریت آپ کے پاس نہیں رہی تو آپ بہتر ہے آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اور اپوزیشن کی سیاست کریں بلکل آپ اپوزیشن کی سیاست کریں اور اسمبلی میں اپنا کردار عطا کریں نئی بننے والی حکومت کے سامنے اپوزیشن میں اور مصبت تنقید کریں اور اپنی پرفارمنس کریں لیکن عمران خان صاحب کو ہم نے کئی فورم پہ یہ کہا تھا کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے آئین اور قانون پاکستان کا ایسا ہے جس میں آپ کو ہر اہم معاملے پہ حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ چوئی صاحب بیٹھنا پڑے گا یاد کریں آپ اس وقت کو جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور اس وقت عمران خان صاحب ایک بڑا دھرنا دے رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف لیکن اس کے بعد پشاور کے گورنر ہاؤس میں میاں نواز شریف کی زیر صدارت تمام پارٹیز مل بیٹھیں اور سب نے ایک بات تیہ کیا اور اس کے بعد نیشنل ایکشنل پلان ہوا تو سیاسی ایک ہماہنگی بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں سیاست کے لیے اور پاکستان کے دستور کو مدہ نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ کانسٹیوشنل عوضے کیا ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ایک کانسٹیوشنل عوضہ ہے آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے آپ اس کی مرضی کے بغیر پاکستان میں کئی تائین آتیاں نہیں کر سکتے الیکشنل کمیشن کا پورا نظام لیڈر آف دی اپوزیشن کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا نیب نہیں چل سکتی کیر ٹیکر پرائم میسٹر نہیں بن سکتا صبائی حکومتیں نہیں بن سکتی اور پھر وہ آنے والی حکومت ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن آنے والی حکومت ہے جو اب آ بھی گئی ہے اگر آپ بلکی قومی سلامتی کے معاملات ان کے ساتھ پرائیوٹلی اور آفیشلی شیئر نہیں کریں گے ہاتھ نہیں ملائیں گے تعلقات ہی رکھیں گے گفتگو نہیں کریں گے تو آپ ایک ڈیڈ لوگ میں جائیں گے ایک دیوار کڑی کریں گے اور پولیٹکس میں زدنی ہوتی پولیٹکس میں آجزی ہوتی ہے ڈائیلوگ ہوتا ہے اور ڈائیلوگ کے ذریعے ہی راستہ نکلتا ہے اگر آپ ڈائیلوگ کا راستہ بند کر دیں تو پھر کشید کی ہے پھر محاضر آئی ہے پھر انار کی ہے پھر ورکر کی لڑائی ہے اور پھر جو کچھ آج پنجاب اسیملی میں ہوا پھر یہ اس کا الٹیویٹ ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف تو مسلسل اب جل سے جلوس کر رہی ہے کیونکہ ان کی کوشش یہی ہے کہ جلدہ جلدہ الیکشن ہو یعنی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سیاست میں ایک تلخی پیدا ہوئی ہے کیا یہ آنے والے دنوں میں کم ہو پائے گی یا مزید بڑے گی اور اس سے نقصانات پھر کیا ہوئی مجھے لگتا ہے کہ یہ کم نہیں ہو سکے گی آپ یہ دیکھیں کہ جب دوہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے تھے تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ آروس کے الیکشن ہوئے یعنی کہ اپوزیشن کبھی بھی اپنی ہار نہیں مانتی اور وہ دانلی کا شور مچاتی ہے لیکن یہاں تو اکثریت والا معاملہ ہے آپ اکثریت میں نہیں رہے آپ اقلیت میں چلے گئے میں دوسری مات کروں کہ جس طرح دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے تو انہوں نے اپوزیشن نے کہا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گئی ہے ابھی بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جو بھی وہ ریفارمز کر رہی تھی الیکٹرالل ریفارمز اس میں اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے عظیم چودری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری جو پارلیمنٹری پولیٹکس ہے یہ اپوزیشن کے بغیر نہیں چل سکتی اپوزیشن کا بہت اہم رول ہے تو آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا اگر آپ ان کے ساتھ مل کے الیکٹرالل ریفارمز کروا دیتے اس کے بعد جو بھی پہلے الیکشن ہوتے سب اس کو مانتے لیکن اب یہ ہوگا کہ الیکٹرال ریفارمز پھر اپوزیشن بیٹھ کے کر رہی ہے اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہے پی ٹی آئی شامل ہوگی پی ٹی آئی کے لوگ ایوان میں موجود ہیں اس کو پی ٹی آئی نک ہے یہ نہیں ہو سکتا نہیں نہیں مانے نا اس لیے کہ جب چیرمن موجود نہیں ہے اور اس نے ان کو شوک آز نوٹسس دے گے دیئے تو میں تو میجورٹی میں پی ٹی آئی میجورٹی کی بات کرو پی ٹی آئی میجورٹی اس میں موجود نہیں ہوگی تو اگر پی ٹی آئی جیت کے آ جاتی ہے تو پھر تو وہ کہے گی سب ٹھیک ہے اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے اور پھر اپوزیشن جماعتیں یا مسلمین قنون یا پیپلز پارٹی اس میں آ جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی شور مچائی گی کہ دھانلی ہوئی ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تین سو بیتالیس کا ہاؤس ہے تو کم از کم تین سو تین سو دس کے قریب ووٹ جو ہے وہ الیکٹرالل ریفارمز میں آنے چاہیے تاکہ کنسینسس کے ساتھ الیکٹرالل ریفارمز ہو تاکہ جو بھی الیکشن آنے والی ہو اس میں دھانلی کا شور نہ مچ سکتے یہ ابھی زائر ہے ایک سو چوہتر ووٹ لی ہے اور ایک سو پچپن میں سے ایک سو تئیس لوگوں کے استفعوں کی بات کی جا رہی ہے اور یہ شنید ہے کہ اس میں پچیس کے قریب لوگ اور جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جبرن استفعہ لیا گیا آرٹیکل چانسٹ کے تحت آپ اپنے ہاتھ سے استفعہ لکھ کے دیتے ہیں سپیکر کو دیتے ہیں وہ تصدیق آپ سے پھر کرتا ہے کہ آپ جبرن تو نہیں آپ کو کسی نے کہا ذاتی حیثیت میں وہ تصدیق کریں گے اور اس کے بعد اگر یہ استفعہ جس طرح آج رولنگ جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے اور نہیں رولنگ آ گئی ہے جو ہاؤس کر سکتا ہے اور ہاؤس نے کیا اگر اس کے نتیجے میں پچیس لوگ اور بڑھ گئے تو وہ وہاں سو رہ جائیں گے اس سو میں تئیس چوبیس خواتین ہیں تو پچھتر باقی بچ جائیں گے تو تین سو بیالیس کے ہاؤس میں سے جو پچھتر بچیں گے ان پچھتر حلقوں میں انتخاب کرا دیا جائے گا زمدی انتخاب جو ساٹھ دنوں میں ہونا ہے اور تیہ یہ پایا ہے جو شنید ہے کہ جو پچھلے انتخابات میں نمبر ٹو پر آیا ہوا تھا اس کا مقابلہ کوئی دوسری پلیٹیکل پارٹی نہیں کرے گی گویا الیکشن سستہ بھی ہو جائے گا اور کمفٹیبل بھی ہو جائے گا اور پی ٹی آئی نے اگر لڑنا ہو تو پھر اس دفعہ کیوں دے پی ٹی آئی اس کا مطبعہ ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتی وہ ہاؤس خالی چھوڑنا چاہتی ہے تو لوگ تو وہاں آ جائیں گے جن پارٹیز کے بھی ہوں گے وہ جن بینچوں پر بھی جا کے پھر بیٹھیں گے لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان لیڈر اف دی اپوزیشن ہوتا یا راجہ ریاض ان کا کمپیرزن اگر کیا جائے تو عمران خان بہتر لیڈر اف دی اپوزیشن ہوتا اب جو میڈیا کے ادارے ہیں اس حوالے سے بھی گزشتہ حکومت نے کچھ قوانین جاری کیے جس کو پھر ظاہر ہے کوٹس کے اندر ظاہر ہے ان کو ختم کر دیا گیا پی کارڈنس کی بات ہوئی جو ہم نے اس وقت صورتحال دیکھی ان چند دنوں میں جو اداروں کے خلاف جو باتیں ہوئیں جو سیاسی لوگوں کے خلاف باتیں ہوئیں اور جس طرح سے گن پھیلائے گیا یقینی طور پر ایک ریگولیشن کی تو ضرورت ہے صدیقی صاحب لیکن تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں صحافی ہیں جس میں صحافتی ادارے ہیں یہ سب کو شامل ہو کے ہمیں کسی اس قسم کی ریگولیشن کی جانب جانا ہوگا کیونکہ یہ تو سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں بلکل مادر پیدرات ہیں جویس صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی اور عظیم چوہدی صاحب تو بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھاتے ہیں اصل میں بات ہوتی ہے برداشت کی ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے ہمارے ملک کے اندر ڈیبیٹ نہیں ہے کوئی بھی ریگولیشن لانے لگے ہیں جیسے الیکٹرل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے آپ اسیملی کے اندر ڈیبیٹ کرائیں روز ڈیبیٹ کرائیں آپ تیس دن ڈیبیٹ کریں ساٹھ دن ڈیبیٹ کریں لیکن کسی کنسنسس پہ پہنچیں کائل کر لیں یا کائل ہو جائیں اسی طرح جس نے آپ نے بات کی یہ اپنا میڈیا لوز کے بارے میں دیکھیں جس طرح آپ نے اتنا کام کیا ہے ماشاءاللہ عظیم چودری صاحب نے کیا ہے پرنٹ میڈیا کے اندر ایڈیٹر ہوتا تھا آپ سارا دل دھول جھاک کے آپ خبر لے کے آتے تھے لیکن ایڈیٹر اس کی نوک پلک کر کے اس کی ساری چیزیں دیکھ کے پھر اخبار میں دیتا ہے اسی طرح الیکٹرونک میڈیا میں گیٹ کیپر ہوتا ہے خبر دیکھ کے آگے جو آنئر ہوتی ہے لیکن سوشل میڈیا کا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو لو نکالنا ہے نا یہ تو نہیں کہ آپ مادر پدر ازاد ہو کے اس کے اوپر بیٹھ کے آپ اپنے آداروں کو گالیاں دیں اپنے بڑے لوگوں کو گالیاں دیں اگر کسی نے آپ کے مزاج کے مطابق بات نہیں کی ہے تو اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں تو بالکل لوز آنے چاہیے اور جتنی بھی بڑی میڈیا کی تنظیمیں ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے ان سے تجاویز مانگنی چاہیے تجاویز لیں ڈیبیٹ کریں اور ایک کنسنسز پہ پہنچ کے اور سب لوگ پہنچیں گے سب پارٹیاں پہنچیں گی کیونکہ کوئی پارٹی نہیں چاہتی کہ اس کے سربراہ یا اس کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کی جائے کوئی نہیں چاہتا کہ اداروں کے بارے میں کوئی غلط بات کی جائے تو یہ وقت کی ضرورت ہے فیک نیوز کو کسی نہ کسی طرح روکنا ہوگا اور سزا اور جزا کا عمل ہونا چاہیے سزا ملنی چاہیے پیمرہ کو آپ سٹرونگ بنائیں پیمرہ آپ کا ریگولیٹر ہے لیکن کیا کرتا ہے وہ اگر کسی کو شوک آز نوٹس بھیجتا ہے تو وہ سٹی آرڈر لے لیتے ہیں دو دو تین تین سال چلتا رہتا ہے اس پہ کوئی کفائنز ہونے چاہیے چاہیے صاحب کون سا ایسا صحافی ہوگا جو غلط خبر دے گا یا غلط خبر کو دیکھتے ہوئے برداشت کر پائے گا مجھے ایک تالیس بیالیس پرس ہوگے اس شعبے سے منسلک ہوئے میری تو کوئی خبر کی تردید دی ہوئی مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ تم میں جھوٹ لکھا اگر میں ذمہ دار ہوں تو یہ ہوگا لیکن جو بات ابھی صدیقی صاحب کر رہے تھے میں اس کو ایک دوسرے پہرائے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے دستور کے مطابق قومی اسیمبلی کا اجلاس ایک ساٹھ دن ہونا چاہیے تھا اس میں تربیم کر دی گئی اس کو غالباً ایک سو بیس یا ایک سو تیس دن پر لیا ہے ایک مہینہ وقت کم کر دیا گیا اور پھر اس میں ہفتہ اور اتوار کی چھٹی جو ہے وہ ان دنوں میں شمار کر لی جاتی ہے کہ یہ اجلاس ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اسیمبلی کی ڈیبیٹ کو اسی طرح رکھیں جس طرح اسیمبلی کی ڈیبیٹ کو ہونا چاہیے طریقہ کار بل کا یہ اور آرڈینس نہیں آنا چاہیے آرڈینس کے ذریعے جو قانون سازی کی جاتی ہے اس میں یہ چکر چلتا ہے پیکا والا ادرویز نہیں چلتا اسیمبلی میں آپ ایک بل پیش کرتے ہیں وہ بل کمیٹی کو چلا جاتا ہے کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کی تشیر کر دیں اور اس پر اعتراضات طلب کر لیں اچھی پارلیمنٹس یہ کرتی ہیں کہ وہ اس کو پبلک کر دیتی ہیں کہ لوگ اپنا اعتراضات جو ہیں وہ دے دیں اور اس کی ہیرنگ ہوتی ہے پبلک ہیرنگ ہوتی ہے بکردہ اچھا چلے اگر پبلک ہیرنگ آپ نہیں بھی کریں اعتراضات آپ کے پاس آگئے ہیں آپ اس پر گفتگو کرتے ہیں آپ کے سامنے کچھ نہیں چیزیں آئیں گی کچھ ہٹیں گی کچھ اور دیکھیں گے اس کے نتیجے میں پھر پارلیمنٹ کے اندر جو منظوری ہوتی ہے کمیٹی میں وہ پارلیمنٹ میں پیس کی جاتی ہے پھر پارلیمنٹ میں اس پر سہر ااصل بحث کی جاتی ہے اور پھر لیجسلیشن ہوتی ہے اگر ہم یہ طریقہ کار اختیار کر لیں تو یہ جو چور راستوں سے قانون سازی کرنے کی کونٹس کی جاتی ہے یہ بند ہو جائے گا بہت بہت شکریہ وہ ختم ہو گیا نسیم صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت بیا یقینی طور پر پاکستان کی جو سیاست میں ایک بے اقینی کی فضا تھی وہ ختم ہو چکی ہے مرکز میں بھی نئی حکومت قائم ہے میاں شہباز شریف وزیراعظم ہیں پنجاب میں آج حمزہ شہباز شریف پنجاب کے وزیراعلا بن گئے ظاہر ہے اب اپنے ایجنڈے اور اپنے ویجن کے مطابق عوام کی جو توقعات ہیں ان دونوں حکومتوں سے اور ظاہر ہے میاں شہباز شریف کی جو مرکزی حکومت ہے اس سے وہ بہت زیادہ ہیں اب دیکھنا پڑے گا کہ حکومت ان معاملات کو کیسے آگے لے کے چلتی ہے کیونکہ میاں شہباز شریف کافی کمیٹڈ نظر آتے ہیں آج جو پنجاب میں سیاسی حیجان کا خاتمہ ہوا تو اس پر مریم نواز شریف نے بڑی ایک اہم بات کی اور انہیں کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں آپ سے آپ کا جو منڈیٹ چھینہ گیا تھا آج آپ کو لٹا دیا گیا ہے اور جلد ہی آپ کی ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں یہ رک گیا تھا پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ